ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں دوستو بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے زکاة کی فضیلت اور احمیت کیا ہے زکاة کے متعلق آپ سب سے ایک بہت ہی اہم معلومات پریکٹیکلی بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کے سکین میں آپ دیکھئے زکاة اسلام کا بنیادی رکن ہے پہلے ہم فضیلت بیان کریں گے پھر آپ کو پریکٹیکلی دکھائیں گے کہ کن کن چیزوں پر زکاة دینا ہے اور کتنا دینا ہے کتنا کئی ہزار میں کتنے روپے دینا ہوگا ہمیں ایک ہزار میں کتنا روپے دو ہزار میں بیس ہزار میں پچاس ہزار میں ایک لاکھ میں اسی حساب سے ہم جو ہے سارا کیلکولیشن آپ لوگ کے سامنے بتائیں گے تاکہ آپ زکاة نکالنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں اور آسانی سے زکاة نکالیں تو سب سے پہلے آپ زکاة کی فضیلت پر حدیث سن لیں اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں نماز اور زکاة ایک ساتھ بتیس مرتبہ ذکر آیا ہے دونوں کا اس کے علاوہ زکاة دینے والا خوشنصیب دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے زکاة کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ پاک قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرو نماز کے بعد زکاة ہی کا درجہ ہے قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی جا بجا زکاة کا ذکر کیا گیا ہے زکاة کے لوگوی معنی کو ہم سمجھتے ہیں معنی ہے اس کا پاک کرنا بڑھنا نشو نمہ پانا یہ مالی عبادت ہے یہ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں بلکہ ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح کا میل کچیل بھی صاف کرتی ہے انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بناتی ہے زکاة اللہ کی عطا کی ہوئی بے حساب نعمتوں کے اطراف اور اس کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہے ارشاد باری طالعہ ہے اگر کرز دو اللہ کو اچھی طرح کرز دینا وہ دگنا کرے تم کو اور تم کو بخشے اس کے مقابلے میں جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کے لئے اللہ کا ارشاد ہے سورہ توبہ کی چوتیس نمبر آیت ہے یہ جو لوگ جمع رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرج نہیں کرتے اللہ کی رہا میں سو ان کو خوشخبری سنا دے آزاب اور دردناک آزاب کی خوشخبری سنا دے زکاة کے متعلق ہر طب کے مثلاً عام لوگ تاجیر زمیندار جانور پالنے والوں کے لئے انتہائی اہم معلومات ہے اب دیکھیں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک لاکھ پر کتنے روپے زکاة نکالنا ہے آپ کے سکرین میں آ رہا ہوگا آپ دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک لاکھ پر پچیس سو روپے زکاة ہے 2500 روپے اونلی ایک لاکھ روپے پر پچیس سو روپے زکاة ادا کی جائے گی اور جس کے پاس دو لاکھ روپے ہے تو 5000 روپے یعنی 5000 روپے زکاة ادا کرنا ہے جن کے پاس تین لاکھ روپے ہے تو وہ 7500 سیبن تھاؤزن فائب ہنڈرڈ روپیز تو 7500 روپے ادا کرنا ہے جس کے پاس چار لاکھ ہے تو چار لاکھ پر وہ دس ہزار روپے ادا کرے گا زکاة کی صورت میں پانچ لاکھ پر بارہ ہزار پانچ سو چھ لاکھ پر پندرہ ہزار سات لاکھ پر سترہ ہزار پانچ سو آٹھ لاکھ پر بیس ہزار نو لاکھ پر بائیس ہزار پانچ سو دس لاکھ پر پچیس ہزار اور بیس لاکھ پر پچیس ہزار تیس لاکھ پر پچھتر ہزار چالیس لاکھ پر ایک لاکھ پچاس لاکھ پر ایک لاکھ پچیس ہزار ایک کروڑ پر پچیس لاکھ دو کروڑ پر پچیس لاکھ ہم زکاة کیسے ادا کریں اب یہ بھی دیکھیں اکثر مسلمان رمضان و مبارک میں زکاة ادا کرتے ہیں سونا چاندی زمین کی پیداوار مال تجارت جانور پلات جو ہم بناتے ہیں کرایہ پر دیئے گئے مکان گاڑیوں اور دکان وغیرہ کی زکاة کیسے ادا کی جاتی ہے آپ دیکھیں قرآن کریم میں زکاة ادا کرنے والے کے لئے سخت زکاة نہ ادا کرنے والوں کے لئے زکاة نہ ادا کرنے والوں کے لئے سخت آزاب کی وعید سنائی گئی ہے نمبر ایک زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے زکاة ادا کرنے والے کو قیامت کے دن سخت آزاب دیا جائے گا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر پیتیس اور چوتیس ہے سیون تھرٹی فائیو این تھرٹی فور تین نمبر پوائنٹ دیکھیں زکاة ادا نہ کرنے والی قوم قہت سالی کا شکار ہو جاتی ہیں جب کوئی زکاة ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قہت نازل کرتا ہے اور جب قہت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو زمین مر جاتی ہے جس کی وجہ سے اب اس میں سبزہ وغیرہ نہیں اکتا ہے اس سے جانور بھی مر رہے ہوتے ہیں اور بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں اس میں گھاس نہیں ہو رہا ہے سبزہ نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی اس میں فصل ہو رہے ہیں اسی لیے جو ہے قہت سالی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں تو قہت سالی قہت سالی کا شکار ہو جاتی ہے لوگ چوتھی بات زکاة کا منکر زواج زکاة ادا نہیں کرتا اس کی نماز روزہ حج سب بیکار ہیں جو زکاة نہیں ادا کرتا ہے اس کی نماز روزہ حج سب بیکار دوسری جانب زکاة دینے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں خوشخبری سنائی ہے زکاة ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے گم اور خوف سے محفوظ ہوں گے زکاة کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے زکاة کا حکم ہر مسلمان مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکاة واجب ہے خواہ بالگ ہو یا نابالگ آقل ہو یا غیر آقل بشرتے کے وہ صاحب نصاب ہو دیکھیں سود رشوت چوری ڈکیتی اور دگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال ان سے زکاة دینے کا بلکل فائدہ نہیں ہوگا صرف حلال کمائے سے دی گئی زکاة قابل قبول ہے زکاة کتنی چیزوں پر ہے یہ بھی ایک بات ہے زکاة چار چیزوں پر فرض ہے سونا چاندی زمین کی پیداوار مال تجارت اور جانور سونے کی زکاة ستاسی گرام یعنی ساڑھے سات تولے سونا پر زکاة واجب ہے اور سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں ہر ایک پر زکاة واجب ہے اور کیا کہتے ہیں چاندی کی زکاة چھے سو بارہ گرام یعنی ساڑھے باؤن تولے چاندی پر زکاة واجب ہے اس سے کم وزن ہو تو اس پر زکاة واجب نہیں زکاة کی شرح زکاة کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن اڑھائی فیصد ہے زمین کی پیداوار پر زکاة مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر اشر بیسویں حصہ دینا ہوگا ورنہ دینا ہوتا ہے ورنہ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین پر پیداوار پر شرح زکاة دسویں حصہ ہے یعنی اپنے سے اگر زمین کو پیسے سے پانی خرید کر کے سیراب کر رہے ہیں تو بیسویں حصہ اور اگر قدرتی پانی ہے تو اس میں دسویں حصہ زری زمین والے افراد گندم مکی چاول باجرہ آلو سورج مکھی کپاس اور گنہ اور دگر قسم کی پیداوار سے زکاة یعنی اشربیسوہ حصہ ہر پیداوار سے نکالیں اونٹوں کی زکاة پانچ اونٹوں اونٹوں کی زکاة ایک بکری اور دس اونٹوں کی زکاة دو بکرییاں ہیں پانچ سے کم اونٹوں پر زکاة واجب نہیں ہے بھینسوں اور گائیوں کی زکاة بھی دیکھیں تیس گائیوں پر ایک بکری زکاة ہے چالیس گائیوں پر دو سال سے بڑا بچڑا زکاة دیں بھینسوں کی زکاة کی شرح بھی گائیوں کی طرح ہے بھیڑ بکریوں کی زکاة چالیس سے ایک سو بیس بھیڑ بکریوں پر ایک بکری زکاة ہے جبکہ بارہ سے لے کر دو سو تک دو بکرییاں زکاة ہے چالیس بکریوں سے کم پر زکاة زکاة نہیں لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے جو نساب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرایہ پر زکاة واجب ہے اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکاة نہیں شرح زکاة اڑھائی فیصد ہے بس گاڑیوں پر زکاة کرایہ پر چلنے والی گاڑیوں پر زکاة نہیں بلکہ اس کے کرایہ پر ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نساب تک پہنچ جائے گھرے لو استعمال والی گاڑیوں جانور حفاظتی ہتھیار مکان وغیرہ پر زکاة نہیں سامان تجارت پر زکاة دکان کسی بھی قسم کی ہو اس کے سامان تجارت پر زکاة دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نساب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا چالیس ہصہ زکاة دے یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکاة نہیں جو سات سات خرچ ہوتی رہے صرف اس آمدنی پر زکاة دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہو کہ ان سے ساڑھے باؤن تول چاندی خریدے جا سکے پلارٹ یا زمین پر زکاة جو پلارٹ منافع حاصل کرنے کے لئے خریدہ ہو اس پر زکاة ہوگی ذاتی استعمال کے لئے خریدہ گیا پلارٹ پر زکاة نہیں ہے کس کو زکاة دی جا سکتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکاة کے مستحق ہے مسلمانوں کو زکاة دی جا سکتی ہے والدین اور اولاد پر اصل مال خرج کریں زکاة نہیں دینا چاہیے ماں باپ دیکھیں ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں زکاة کے مستحق لوگ کون ہے نمبر ایک حاجت مند ان لوگوں کو بھی زکاة دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے اور کوئی کمائی کا ذریعہ ہے نہیں چوتھا ہے مقروض یعنی جس پر بہت زیادہ قرض ہے اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں پانچوان قیدی جس کو قیدی بنا لیا گیا ہے یعنی جیل وغیرہ میں ڈال دیا گیا ہے جہاد کرتے ہیں ان کو بھی آپ زکاة کا مال دے سکتے ہیں ساتھوہ مسافر اس کو بھی آپ زکاة کا مال دے سکتے ہیں اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے یا کچھ نگد روپیہ ہے کچھ چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے ان کو ملا کر دیکھا جائے تو ساڑھے اس پر تفصیلی ویڈیو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈال آئے آپ آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے ہم نے تفصیلی ویڈیو اس میں ڈال دیا ہے اس میں اتنا ہی دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستو کو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سلام علیکم